یہ بیسویں صدی کا آغاز ہے انیس سو تین کا زمانہ ہے جب علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد پورٹ سنڈی میں بلوچستان سے تبدیل ہو کر ایبٹ آباد آئے اور انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں ملیٹری ورکس میں ایس ڈیو کا چارچ سنبھالا علامہ اقبال اپنے بڑے بھائی کے اہل خانہ جن میں دو کم سن بچے اور ایک خاتون شامل تھیں وہ سیال کورٹ سے لے کر ایبٹ آباد کے لئے آزم سفر ہوئے حسن عبدال تک ان کے سفر کا حال معلوم نہیں پروفیسر بشیر احمد سوز کی تصنیف اقبال اور ہزارہ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ حسن عبدال سے ایبٹ آباد کی طرف اقبال کا سفر گھوڑا گاڑی کے ذریعے تھا ایبٹ آباد سے دس میل پہلے سلطانپورن حویلیاں کے مقام پر گاڑی کو حادثہ پیش آیا لیکن مسافر سلامت رہے انہوں نے بقیہ سفر ایبٹ آباد تک ایک بیل گاڑی کے ذریعے مکمل کیا جس کو مقامی زبان میں کرانچی بھی کہتے تھے اس زمانے میں بیل گاڑیوں کے کافلے ہفتوں کا سفر تہہ کر کے گھوڑ آٹا اور نمک سیری نگر کشمیر لے جایا کرتے تھے اور واپسی پر گھی اور پھل وغیرہ لائے کرتے تھے کرین ایک قیاس ہے کہ علامہ کا پہلا سفر ایبٹ آباد اور یہاں قیام بہت مختصر رہا ہوگا غالباً ملازمت کی مجبوریوں کی وجہ سے انہیں جلد ہی واپس جانا پڑا علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد نے اپنی کتاب مظلوم اقبال میں علامہ کے قیام ایبٹ آباد کا ایک دلچسپ واقعہ رکم کیا ہے علامہ کی چھوٹے بھتیجے شیخ امتیاز نے جو اس وقت بہت کم سندھے ان کے مسعودات پر سیاہی گرا دی ماں نے تعدیباً مارنا چاہا مگر علامہ نے انہیں روک دیا بانگے درہ کی نظم تفلے شیرخار اسی واقعے کی یاد ہے تفلے شیرخار سے منتخب اشہار میں نے چاکو تجھ سے چھینہ ہے تو چلاتا ہے تو مہربان ہوں میں مجھے نامہربان سمجھا ہے تو پھر پڑا روئے گا اے نووارد اقلیم غم چوبنا جائے دیکھنا باریک ہے نوکے قلم آہ کیوں دکھ دینے والی شیعت تجھ کو پیار ہے کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے گین ہے تیری کہاں چینی کی بلی ہے کدھر وہ ذرا سا جانور ٹوٹا ہوا ہے جس کا سر پشاور جنیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمن اور ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر سابر کلوروی کی ایک تحقیق کے مطابق علامہ اقبال کا دوسرا سفر عیبت آباد انیس سو چار کے موسم گرمہ میں ہوا یہ سفر جولائی کے آخری ہفتے یا آگست کے شروع میں تھا اور علامہ اقبال نے اس سفر کے دوران یہاں ایک ماہ سے زائد عرصہ قیام کیا یہ آگست انیس سو چار کی بات ہے جب علامہ اقبال گورمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے تاتیلات کا زمانہ تھا اقبال آلہ تعلیم کے لیے انگلستان جانے کے خواہش مند تھے اور انہیں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی اجازت اور مالی ایانت کی ضرورت تھی شیخ صاحب اقبال کی آلہ تعلیم کے خواہش مند تھے لیکن گھریلو ذمہ داریوں کے وجہ سے وہ اقبال کو انگلستان بھیجنے میں پسو پیش سے کام لے رہے تھے اقبال نے جب یہ جان لیا کہ ان کے بڑے بھائی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تو انہوں نے اپنے قابل قدر استاد مولوی میر حسن سے سفارش کرائی مولوی صاحب کی قدر و منزلت کا یہ عالم تھا کہ علامہ کے بڑے بھائی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور انہیں آئندہ برس انگلستان جانے کی اجازت مل گئی انیس سو چار میں قیام ایبت آباد کے دوران حضرت علامہ اقبال نے ایبت آباد کے خوبصورت شہر میں اپنے مصروف روز و شب گزارے آپ نے اسی دوران میں ایبت آباد کے مشہور کمپنی باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے نظم عبر کے حوالے سے اقبال اکیڈمی کے ممبر اور ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر محمد عیوب صابر اظہار خیال کرتے ہیں اس وقت اقبال نے ایک تو بہت زبردست لیکچر دیا تھا قومی زندگی کے عنوان سے ایبت آباد میں اور پھر ایک نظم بھی عبر کے عنوان سے انہوں نے کہی تھی جو بانگی درہا میں شامل ہیں اس نظم میں سربن پہاڑ کا ذکر ہے اور جو مناظر ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور آخر میں خواہش دہر کیا ہے کہ اس وادی میں پھرنے والے کیا اچھا ہوتا کہ یہیں قیام پذیر ہو جاتے ہیں گوہ ایبت آباد میں مستقل طور پر قیام پذیر ہونے کہ اقبال نے خواہش دہر کیا ہے نظم عبر ایبت آباد کے مشہور پہاڑ سربن پر کہی گئی جس میں کوہ سربن کے دلاویز نظاروں کی بات ہے جب شائر دل نواز مناظر فطرت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا پیش ہے شاہکار نظم عبر سے ایک انتخاب اٹھی پھر آہ وہ پورپ سے کالی کالی گھٹا سیاہ کوش ہوا پھر پہاڑ سربن کا نہاں ہوا جو رخے میں ہے زیر دامن عبر ہواہ سرب بھی آئی سوار توسن عبر گرج کا شور نہیں ہے خموش ہے یہ گھٹا عجیم محکدہ بے خروش ہے یہ گھٹا چمن میں حکم نشات مدام لائی ہے قبائے گل میں گوھر تانسیں کو آئی ہے جو پھول محر کی گرمی سے سو چلے تھے اٹھے زمین کی گود میں جو پڑھ کے سو رہے تھے اٹھے ہوا کے زور سے اُبھرا بڑھا اُڑا بادل اُٹھیمو اور گھٹا لو برس پڑا بادل عجیب خیمہ ہے کوسار کے نیانوں کا یہی قیام پہ وادی میں پھرنے والوں کا حضرت علامہ اقبال کے بڑے بھتیجے شیخ اجاز احمد کی یاداشتوں سے پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کا ایبت آباد میں قیام موجودہ کینٹ پولیس سٹیشن سے متصل امارت رعوف منزل میں رہا یہ تاریخی امارت ایک زمانے تک ایبت آباد کی علمی و عدبی سرگرمیوں اور محفلوں کا مرکز رہی ہمارے پروڈیوسر مرتضا قریشی اس وقت اس تاریخی امارت کے سامنے موجود ہیں آئیے ان کے پاس چلتے ہیں جنہ روڈ ایبت آباد پر واقع عبدالروف اینڈ برادرز اسٹیبلش انیسو چار اس تاریخی امارت کے متعلق پروفیسر ڈاکٹر سابر کلوروی کی ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت علامہ اقبال اگست انیسو چار میں جب وہ ایبت آباد تشریف لائے تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس امارت نے قیام کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ امارت دو منزلوں پر مشتمل ہے اور اس کی جو بالائی منزل ہے جس سے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت علامہ یہاں ٹھہرے یہ تین کمروں پر مشتمل امارت ہے اور اس وقت یہ مقفل ہے کسی زمانے میں یہ علمی و عدوی سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے بالائی منزل میں جانے کے لیے لوئے کی ایک سیڑھی لگائی ہے اور اس طرح دوسری منزل کو اس سیڑھی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے اقبال اور ایبت آباد کے حوالے سے سب سے مستند نام میر ولی اللہ مرہوم کا ہے جو اسلامی قانون کے علاوہ اردو اور فارسی شاعری پر عبور رکھتے تھے میر ولی اللہ کی جائری میں علامہ کا ذکر بار بار ملتا ہے اور کئی ایک واقعات کا اندراج بھی ہے جو علامہ سے ان کی ملاقاتوں کے دوران ظہور پذیر ہوئے علامہ اقبال سے میر ولی اللہ کے رابطوں اور ملاقاتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے میر نعیم اللہ کہتے ہیں انیس سو چار میں جب علامہ ابت آباد آئے تو والد مرہوب جو تھے وہ ابھی طالب علم تھے لاہور میں اور وہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور اسی سلسلے میں وہ ہمارے گھر بھی آئے یہ بہت خوبصورت حویلی تھی اس کا ایک بہت بڑا ویرانڈا جو تھا وہ سڑک پر تھا اندر اس میں کوئی پندرہ سولہ کمرے تھے رہنے کے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ایک لائبریری تھی جس میں دس ہزار کتاب رکھنے کی گنجائش تھے والد مرہوب باقاعدہ سے ڈائری لکھتے تھے اور واقعات سے کچھ کچھ دلچسپ باتیں پتہ لگتی ہیں تو دسمبر 1938 کی ایک انٹری ہے ڈائری میں جس میں کہا گیا ہے یہ پروفیسر برشیر صورت کی کتاب میں پورا از کا ذکر ہے کہ آج میں لاہور گیا اور علامہ کی قبر پر حاضری دی اور اس میں ایک فکر ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ ان کو ملنے جایا کرتا تھا تو خیال آیا کہ ان کی قبر پر بھی حاضری دینی چاہیے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ رفاقت بڑی بڑی گہری تھی اور ملنا جلنا ہمیشہ ہوتا تھا والد مرہوم نے علامہ کے مطلق ان کی عدبی کافشوں پر بہت سے مضمون لکھے ہیں اور وہ اس زمانے میں بھی اندوستان کے رسائل میں چھپتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس کی زندگی کے آخری سالوں تک جاری رہا اب تبات سے پریکٹس چھوڑ کر والد مرہوم پشاوری یونیورسٹری میں لاو کالج کے پرنسپل کی حصیت سے چلے گئے اور مجھے یاد ہے کہ ہر سال جب اقبال دے ہوتا تھا تو والد مرہوم ضرور اس پر ایک لیکچر جو اقبال کے کام اور شخصیت کے پر دیا کرتے تھے اس زمانے میں ایبچ آباد کے تعلیم یافتہ مسلمانوں نے انجمن اسلامیہ کے نام سے ایک علمی اور عدبی تنظیم قائم کر رکھی تھی انجمن کے سرگرم عراقین میں میر ولی اللہ کے والد محترم مولانا سلطان میر امان خان ڈاکٹر جانگیر بخش اور عبد المالک شامل تھے علم و عدب کے حوالے سے برسقیر کی کوئی بھی اہم شخصیت جب ایبت آباد تشریف لاتی تو انجمن ایک خصوصی نشست کا احتمام کرتی انیس سو چار میں جب علامہ اقبال ایبت آباد آئے تو انجمن اسلامیہ نے انہیں خطاب کی دعوت تھی جو علامہ نے بسط خوشی قبول کر لی علامہ اقبال نے انجمن اسلامیہ کی درخواست پر اپنا خطبہ اسلامیہ سکول ایبت آباد میں دیا جو اب گورمنٹ سینٹینیل مارڈل سیکنڈری سکول کے نام سے موصوم ہے پرنسپل عبدالکدوس خان اس سکول کی تاریخی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مفقر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انیس سو چار میں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اسلامیہ آئی سکول میں قومی زندگی کے عنوان سے ایک لیکچر دیا اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ وحید تعلیمی ادارہ تھا جو انجمن اسلامیہ ایبت آباد کے تحاون سے چل رہا تھا اس انجمن کے سرگرم کارکن مولوی سلطان میر تھے جو اس سکول میں فارسی کے مدرس تھے اگر وسائل نے اجازت دی تو ہم اس ادارے میں قائم ال کو اقبال کے شایان شام بنا کر اقبال حال کے نام سے منصوب کریں گے انشاءاللہ قومی زندگی کے عنوان سے علامہ اقبال کا خطبہ دور رس اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی حال اور مستقبل کی ذمہ داریوں اور درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا درست دیا اقبال کے مقالے قومی زندگی سے ایک اقتباس قوموں کی تاریخ میں یہ ایک بڑا نازک وقت ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر قوم نہ صرف اپنی موجودہ حالت پر غور کرے بلکہ اگر اسے اقوام عالم کے دفتر میں اپنا نام قائم رکھنا منظور ہے تو اپنی آئندہ نسلوں کی بہبودی کو بھی ایک موجودہ واقعہ تصور کریں اور ایسا طریق عمل اختیار کرے جس کے آہاتہ اثر میں اس کے اصلاف کا تمدن بھی شامل ہو ایک زمانہ تھا جبکہ اقوام دنیا کی بہمی مارکہ آرائیوں کا فیصلہ تلوار سے ہوا کرتا تھا اور یہ فولادی ہر بات دنیا کی تاریخ میں ایک زبردست قوت تھی مگر حال کا زمانہ ایک عجیب زمانہ ہے جس میں قوموں کی بقا ان کے افراد کی تعداد ان کے زور بازو اور ان کے فولادی ہتیاروں پر انحصار نہیں رکھتی بلکہ ان کی زندگی کا دارمدار اس کاٹ کی تلوار پر ہے جو قلم کے نام سے محصوم کی جاتی ہے علامہ اقبال کے خطبے قومی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب صابر کہتے ہیں یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے کہ انیسو چار میں اقبال ابھی علامہ اقبال نہیں بنے تھے اس کے باوجود جس وقت ہم ان کی ان کے اس مضمون کو دیکھتے ہیں جو قومی زندگی کے عنوان سے انہوں نے دکھا اور سب سے پہلے اپٹ آباد میں بطور لیکچر سے پیش کیا تھا تو یہ حیرت انگیز مضمون ہے اور آج پوری ایک سدی گزرنے کے باوجود وہ ہمارے لیے اس میں بہت سے مفید نقات ہیں مضمون شروع کرتے ہیں تو اقتصادی ترقی کی بات کرتے ہیں اور تمدنی ترقی کی بات کرتے ہیں مضمون کے درمیان میں مذہب کی اہمیت واضح کی ہے اور اس مضمون کے آخر آخر میں سنت و حرفت اور اقتصادیات کے حوالے سے جاپان کی بڑی تعریف کی ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ جاپان کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنا کر سنت و حرفت میں ترقی کرنی چاہیے تو یہ باتیں پیش نظر رکھی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اقبال کے یہ مضمون جہاں ہمارے لیے بہت فائدہ ماندہ ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اقبال کے سفر عبت آباد کی ایک یادگار اقبال کا وہ خط ہے جو انہوں نے یہاں سے زمانہ کے ایڈیٹر کو لکھا اس خط پر دس اگست انیس سو چار کی تاریخ ترج ہے جو زمانہ کے شمارہ ستمبر انیس سو چار میں چھپا خط کے ساتھ ایڈیٹر کو مشہور نظر ہمارا دیس بھی بھیجی گئی خط کا مطن کچھ اس طرح ہے از ایبت آباد جناب مند میں کئی دنوں سے یہاں ہوں لیکن افسوس یہاں پہنچتے ہی بیمار ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کے خط کا جواب نہ دے سکا ابھی پورا آفاقہ نہیں ہوا اشار ارسال خدمت کرتا ہوں محمد اقبال معارفت عطا محمد سب ڈیویجنل آفیسر ملیٹری ورکس دس اگست انیس سو چار یہ بات ایبت آباد کے باسیوں کے لیے باعث فخر ہے کہ یہاں کی پرکیف فضاؤں میں حکیم اللمت مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے کچھ وقت گزارا اقبال کی سرزمین ہزارہ سے تعلق کی کہ یہ جہتیں ہیں جو اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں اقبال ملت اسلامیہ کا وہ مرد جلیل ہے جس نے خابیدہ قوم کو بیدار کر کے منزل مراد کا پتہ دیا جس کے پیام کی اساس قرآن حکیم فرقان حمید ہے ایبت آباد کے رہنے والے خوشبخت ہیں کہ بیسویں صدی کا بڑا مفکر دانہ راز اور حکیم اللمت وادی سربن کی خوشگوار اور دل فرے فضاؤں کو اپنی سانسوں میں بھر کر اس کے حسین مناظر کو اپنے اشہار میں ڈھال جاتا ہے اور ہمارے افکار اور جذبات میں قومی زندگی کے اسرار و رموز بھر جاتا ہے اے وادی سربن تیرے چنار سرو سنوبر صداحرے بھرے رہیں کہ جن کی پرچھائیوں میں اقبال نے اپنی زندگی کے کچھ آیام گزارے اے میری وادی سربن میں تصدق تجھ پر اے میری وادی سربن میں تصدق تجھ پر تیرے آنچل میں مہو مہربی دم لیتے ہیں اے میری وادی سربن دوسری نائے بہت سار میں ہے پیان کی دھڑکن اے میری وادی سربن اے میری وادی سربن اے میری وادی سربن اے میری وادی سربن دستویزی پروگرام پیش کیا گیا اقبال اور ایبت آباد تحقیق اور تحریر پروفیسر بشیر احمد سوز راوی محمد ماجد اور شبانہ ناز باسد سلیم صدیقی ڈاکٹر محمد فرید پیشکش ریڈیو پاکستان ایبت آباد